دیکھیں جی پاکستان میں آٹے کا ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے ہر بندہ آٹے کے لیے پریشان ہے ایسے میں پی ڈی ایم کی حکومت نے فری آٹا دینے کا اعلان کیا ہے لیکن یہ آٹا صرف شہروں تک محدود ہے جبکہ جو دہات ہیں جو دہاتی لوگ ہیں وہ اس سے مستفید نہیں ہو رہے اس ٹائم میں بچیانہ میں موجود ہوں اور ایک بڑا ایریا ہے بچیانے کا ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر آبادی جو ہے وہ مقیم ہے اور بہت زیادہ دہات اس کو لگتے ہیں لیکن یہاں پہ کو کوئی بھی سیل پوائنٹ جو ہے وہ نہیں بنایا گیا گو کہ یہاں یہاں کے اپنے سیل پوائنٹ پہلے سے موجود ہیں لیکن اس کے باوجود یہاں پر فری آٹا جو ہے وہ فراہم نہیں کیا گیا تاکہ جو یہاں کے لوگ ہیں ان کو سہولیت دی جا سکے میرے ساتھ یہاں پر شہری موجود ہوں گے ان سے پوچھیں گے کہ انہوں نے آٹے کا میسج کیا ہے اگر کیا ہے تو پھر ان کو آٹا ملا ہے یا نہیں ملا اسلام علیکم میسج کیا تھا ہٹے کا جی جی میسج کیا تھا تو کیا بنا پھر ملا کوئی کچھ نہیں مر رہا جی کوئی گالبات نہیں سو رہا کوئی گالبات نہیں ایتھے بچانے میں کوئی نہیں آرہی گڑی کوئی گڑی نہیں آرہی گریب لوگ جڑے یا بلکل پیسے گئے یا اب تو جہر دتیجہ بھی ہو چنگا ہوا کنہ سفر کر کے گئے ہو سفر تقریباً بھی پچی کلو میٹر گئے ہیں سفر کر کے وہ تو وہاں وہ تینہ کراچھوہ کوئی آٹا میلی نہیں ریا پھول جلیل ہو گ کیا ہے ایک دو بندے نے اسے ٹائے کے بھی سکویا جڑان جا کے پوچھا کریں ہٹاڑا کویا ہسپیٹل بھی ہے جڑان جا کے پوچھا کریں انہا کا مندہ آلہ انہا کا برا آلہ کوئی پچھندسنان ہے ہی نہیں کھا رش بہت زیادہ ہے اور اس طرح کے واقعت پہلے بھی رونما ہوئے ہیں ریسینٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بغدر مچنے سے کئی افراد ایسے ہیں جو ضعیف العمر ہیں اور وہ موت کے موں میں چلے گئے ہیں صرف ایک آٹے کے تھیلے کے حصول کے لیے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو بائیس کلومیٹر کا سفر کر کے جڑان والا جانا پڑا اور وہاں پہ بھی ان کو آٹا جو ہے وہ نہیں ملا تو ایسے میں آپ خود اندازہ لگائیں کہ لوگوں کے کیا حالات ہوں گے ملیا کہ کوئی نہیں 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 جی میسیج کیتا جی دکے کھا 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 کے جڑاں لیتے جا رہے ہیں آٹا نہیں مییا جڑا پہلے حکومت نے ساڑھے چھے سوزہ تھیلہ کیتا سی ہون گیارہ سو اٹھونجار روپے دا کار دیتا ہے نہیں جی ایسی گریب لوگ ہیں کہ ساڑھے کو لینا پیسے ہی نہیں جڑا سکرید لیے گریب لوگ ہیں اتنے پیسے نہیں کہ حکومت نے جو پہلے آٹا ساڑھے چھے سو روپے کا دیا تھا وہی آٹا اب گیارہ سو اٹھاون روپے میں یہاں پر دستیاب ہے وہی جو ہے وہ ریٹ بڑھا دیا ہے اور ادھر سے انہوں نے جو ہے وہ آٹا فری کر دیا ہے اور یہ ایک عوام کے ساتھ شوگل کیا ہے حکومت نے اور ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بچیانہ میں کوئی سیل پوائنٹ ہونا چاہیے تاکہ لوگ یہاں سے خریداری کریں اور بائیس کلومیٹر کا سفر ان کو نہ کرنا پڑے